تبلیغی ہمارے گاؤں میں امیر صاحب کیا ہو گیا اس نوجوان کو ہم سے بچ کے کہاں ہو جائے گا چلو کیا ہوا موٹو بے اتنے ڈرے ہوئے کیوں جلدی سے ہتیار نکلو تبلیغی جماعت والے ہمارے گاؤں میں آگئے ہیں ایک تو تبلیغی جماعت والے ہمیں جینے نہیں دیتے میں ابھی لے کے آتا ہوں بھوٹو بھائی خیر ہے ہتھیار لے کیا ہو تبلیغی جماعت والے آ رہے ہیں ہاں تبلیغی پھر میں نے بھائی کا کیا ہوگا کیوں وہ کہا ہے وہ تو بزار سے سمجھے لینے گیا ہے تم ہتھیار نکلو میں اس کو دیکھتا ہوں تبلیغی تبلیغی جانتا منہ اسلام علیکم محترم تبلیغی جی علیکم السلام کیا نام ہے جناب کا نام کیا نام تھا میرا کیا آپ کو اپنا نام نہیں پتا نام نام تو کسی نے رکھا ہی نہیں جناب کوئی بات نہیں آپ ہمارے ساتھ تبلیغ میں شامل ہو جائیں ہم آپ کا نام رکھیں گے انشاءاللہ مجھے تو صورت فاتحہ بھی نہیں آتی مجھے تبلیغ میں لے کے کیا کرو گے جناب آپ پریشان نہ ہو ہم آپ کو سب سکھا دیں گے ہم اس کا نام رکھیں گے اللہ کا بندہ ماشاءاللہ اللہ کا بندہ کیا خوبصورت نام ہے امیر صاحب سبحاناللہ بیٹا اب ہمیں دوسرے نوجوانوں کے پاس لے کے چلو سبحاناللہ 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 رکھیں امیر صاحب میں اندر سے پتا کرتا ہوں سبحاناللہ سبحاناللہ امیر صاحب یہ نوجوان تو گھر نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگل کی طرف گیا ہے کوئی بات نہیں بیٹا آگے چلتے ہیں کوئی اور نوجوان مل جائے گا سبحاناللہ سبحاناللہ امیر صاحب یہ میرا گھر ہے میں سبزی دے ہوں اور بھائی کو بھی بلا کے لاتا ہوں سبحاناللہ 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 کیا ہوا بیٹا امیر صاحب میرا بھائی بھی گھر پہ نہیں ہے وہ بھی جنگل کی طرف گیا ہوا ہے تو چلو پھر جنگل کی طرف چلتے ہیں امیر صاحب سبحاناللہ بڑے آئے تبلیغی اب جب ہمارے گھر جائیں گے تو ہم تو گھر ہی نہیں ہوں گے مایوس ہوگے واپس چلے جائیں گے بڑے آئے تبلیغی ہمارے پاس بھی سو بہانیں ہیں ان سے چھپنے کے لیے ارے وہ دیکھو تبلیغی یہاں بھی آگئے کب تک ان تبلیغیوں سے بھاگتے پھریں گے آئے تو ان سے بات کرنی ہوگی چلو آؤ مسئلہ کیا ہے تم تبلیغ والوں کو ہمارے ساتھ جناب ہم آپ کو نماز کی دعوت دینے آئے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ مسجد میں چلو ہم کیوں جائیں آپ لوگ کے ساتھ ہماری کوئی دعا تو قبول ہوتی نہیں ہے امیر صاحب بتائیں ان کو بیٹا ایسے نہیں کہتے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسلمان کی ساری کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت انسان کی دعا کو فوراں قبول کر لیتے ہیں اور اگر قبول نہ کریں تو اس کو زخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں اور تیسری صورت کے اندر کہ انسان کے اوپر آنے والی مصیبت کو اللہ رب العزت دعا کی برکت سے ٹال دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ چلیں امیر صاحب ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ